رمضان کے بعد شوال جیسی آیا اب کچھ حالات ایسے ہوئے کہ یزید نے اپنے خلفاء کو اپنے گورنروں کو اپنے عمرہ کو ہر جگہ پھیلا رکھا تھا لیکن کوفہ ایک شہر ایسا تھا کوفہ کی تھوڑی سی تاریخ میں آپ کو بتا دو کوفہ یہ سولہ ہجری میں حضرت عمر فاروق رضاہ تعالیٰ کی خلافت کے زمانے میں بسایا گیا تھا شروع سے ہی یہاں پر حضرت علی کے چاہنے والوں کی کسرت تھی مولا علی شہر خدا رضاہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے بہت زیادہ تھے اسی لئے حضرت علی نے بھی خلافت کو مدینے سے اٹھا کر کے کوفہ پہنچایا اور حضرت علی کے زمانے میں دار الخلافہ خلافت ہاؤس کوفہ میں ہی رہا آپ کے انتقال کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ بھی کافی دن کوفہ میں رہے اور پھر آپ کو کوفہ والوں نے ہی زہر دے کر کے قتل کیا حسن مشتبہ رضاہ تعالیٰ امام حسین کے بڑے بھائی زہر دے کر کے ان کا قتل کیا گیا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اور حضرت علی کے ساتھ بھی غلط ہوا تھا کوفہ میں لیکن وہاں کے لوگ اب بھی اسی بات کے قائل تھے کہ ہم اہل بیعت کے ساتھ ہیں رسول اللہ کے گھر والوں کے ساتھ ہیں جب کوفہ والوں کو یہ معلوم ہوا کہ یزید خلیفہ بن چکا ہے امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو وہ لوگ امیر معاویہ کو بھی پسند نہیں کرتے تھے اب یزید بیٹھ گیا تو اور دشمنی میں جلنے لگے کہا کہ ہم امیر خاندان کو ہی نہیں پسند کرتے خلافت کے حقدار تو علی کے گھر والے ہیں حسین ابن علی کو چاہیے کہ وہ خلافت کا اعلان کرے اپنے خلیفہ ہونے کا اعلان کرے تو کوفہ والوں میں آپس میں یہ میٹنگیں ہونے لگی ہم تو یزید کو خلیفہ نہیں مانیں گے تو ان لوگوں کا کہنا اپنی جگہ پر صحیح تھا یزید کو کیسے خلیفہ بانے اس وقت نومان بن بشیر وہاں کے گورنر تھے صحابی رسول ہیں نومان بن بشیر یزید کے گورنر بن کر کے تھے تو کوفہ والوں کا ایسا سلوک تھا کہ نومان بن بشیر کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے تھے کہ یزید کا گورنر ہے نہ عید پڑھنے کے لئے جاتے تھے جب یہ حالات ایسے ہوئے اور کوفہ والوں کو یہ معلوم ہوا کہ امام حسین نے بھی یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مدینہ چھوڑ کر مکہ آ چکے ہیں تو پھر کوفہ والوں کو ایک اور سہارا ملنا چکے یعنی ایک امید جاگ گئی ان کو ایسا لگا ایک سہارا مل جائے اور یہ سوچا کیوں نہ ہم امام حسین کو یہاں بھولا لیں کیونکہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ یزید خلیفہ نہ ہو امام حسین آئیں گے تو ہم دل و جان سے ان کو خلیفہ بنائیں گے اور ان کے ہاتھ پر پیت کریں یہ معاملہ پیش آیا تو کوفہ والوں نے آپس میں میٹنگیں شروع کی دن رات میٹنگ ہوتی تھی کہ حسین ابن علی کو کیسے بھولایا جائے بعد میں تیہ ہوا کہ ہم معزز لوگوں کے ذریعے سے خط بھیجتے ہیں مکہ اور امام حسین کو طلب کرتے ہیں تو خط جو ہے آنے شروع ہوئے شوال خط آنے شروع ہو گئے شوال میں کوفہ والوں کے پہلے تین خط آئے اس میں لکھا گیا تھا کہ اے علی مرتضہ کے شہزاد فاطمہ کے لادل حسین ہم نے سنا ہے کہ آپ نے یزید کی بیعت کا انکار کیا ہے اور آپ مکہ آ چکے ہیں لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کوفہ آ جائیں کوفہ آپ کے والدِ گرامی مولا علی شیرِ خدا کا دارالخلافہ تھا آپ اسی خلافت کو آگے بڑھائیں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں ان خطوں میں لکھا ہوا تھا اور حضرت عبداللہ بن زبیر وہاں پر تھے امام حسین کو انہوں نے کہا ان خطوں پر آپ بروسہ مت کریں اسی شام کو تین سو خط آ رہا ہے کوفہ سے تین سو خط آئے مہربند اور معزز لوگوں کے وہاں پر مہرتی دسخت تھے کوفہ والوں کے جب امام حسین کے پاس خطوں کا سلسلہ جاری ہوا تین سو کے بعد روایتیں ہیں ہزاروں کی تعداد میں خط آنے شروع ہو گئے پورے کوفہ والوں کی ایک ہی بات تھی کہ حسین ہمارے پاس آ جائے امام حسین ہمارے پاس آ جائے حضرت امام حسین کو بلانے کی اور ان کو دعوت دینے کی یہ مہم بہت زور پکڑ لی طول پکڑ لی اس کے بعد امام حسین نے اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا کیا ہم مکہ میں ہی پوری زندگی کاٹ دیں یا پھر کوفہ جائیں کوفہ جا کر کیا ہم دیکھتے ہیں تو سارے لوگوں نے کہا کہ کوفہ نہ جائیں وہ لوگوں نے حضرت علی کے ساتھ بھی اچھا معاملہ نہیں کیا امام حسن کے ساتھ بھی اچھا معاملہ نہیں کیا امام حسین پھر خاموش ہوئے اب یہاں پر زل قادہ کا مہینہ شروع ہو چکا تھا پھر خطوط اتنے آئے کہ کوفہ والوں نے ایسا خط لکھا دیکھیں اب امام حسین کو جانا ضروری ہو گیا تھا کیوں انہوں نے لکھا تھا کہ اے حسین ابن علی امام علی مقام قیامت کے دن اگر اللہ تعالی ہم سے سوال کرے کہ تم نے یزید جیسے فاسق و فاجر کو امام کیوں بنایا کیوں اس کے ہاتھ میں بیعت کی تو آپ سن لے ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ کہیں گے ہم نے تو تیرے رسول کے شہزادے کو بلائیا تھا انہوں نے اپنا ہاتھ ہمیں نہیں دیا اس لئے ہم نے یزید کے ہاتھ میں حج یہ بلیک میل کرنے کا طریقہ ہے اس طور پر ایموشنل کرنے کا طریقہ ہے تو انہوں نے جب یہ کہا تو یہ حجت ہو گئی امام حسین پر حضرت امام حسین نے کہا میرے اوپر اب جانا واجب ہو گیا ہے کیونکہ ظاہر سی بات کوفہ والے ایک ظالم و جابر کے خلاف کھڑے ہیں تو جو سمجھتا ہے کہ ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے اسے چاہیے کہ وہ اپنا ہاتھ ان کے سامنے بڑھائے ظاہر سی بات ہے اصول اور طریقہ یہی ہے کہ اگر کوئی گندے پانی کا گلاس لے کر پکڑا اور پی رہا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے آپ اس کو روکیں آپ اس کو روکیں لیکن روکنے کا طریقہ کیا ہے آپ ایک اچھے پانی کا گلاس اس کو دیں اور وہ پانی پھیکنے کا حکم دیں وہ پھیک دے گا اور آپ کے حفاظ کا اچھا پانی پی لے گا اور اگر آپ اچھا پانی بھی نہیں دے رہے اور اس کو برائی سے روک بھی رہے ہیں برے پانی سے وہ پیاسہ پی لے گا یہ اصول ہے یہ دستور ہے حسین آزم رضی اللہ تعالیٰ نے جب عزید کی بیعت کا انکار کر چکے تھے تو ظاہر سی بات ہے اچھا خلیفہ بھی دینا آپ کی ذمہ داری ہو گئی تھی اور اس کے سب سے زیادہ حقدار امام حسین تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا مجھ پر جانا واجب ہے تو بعض معزز صحابہ مکہ کے انہوں نے مشورہ کیا کہ پہلے آپ اپنے خاندان میں سے کسی بھروس مند معتمد آدمی کو کوفہ بھیجیں اگر وہ وہاں کے حالات لکھ کر آپ کے پاس بھیج دیں آپ کوفہ چلے جائیں تب میرے آقا امام علی مقام حسین عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خاندان میں حضرت امام مسلم بن عقیل اپنے چچا کے بیٹے حضرت علی کے بھائی تھے عقیل سگے بھائی تھے ان کے بیٹے امام مسلم یعنی امام مسلم امام حسین کے چچیرے بھائی تھے چچیرے بھائی امام مسلم کو بھلایا کہا کہ میرے بھائی میں چاہتا ہوں کہ آپ کوفہ جائیں اور وہاں کے حالات دیکھ کر کہ مجھے لکھ بھیجو جیسے حالات ہوں کہ میں سفر کروں گا امام مسلم بن عقیل نے کہا ٹھیک ہے حضور آپ کا حکم جیسا ہوگا میں چلتا ہوں دوسرے دن وہ رکھتے سفر باندھ رہے تھے ان کے دو نننے سے شہزادے ساتھ میں تھے تاریخ کی سچائیاں آج بھی خون کے آنسوں رولا دیتی ہیں محمد اور ابراہیم دو نننے شہزادے باپ سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے تھے امام مسلم ان کے دو بیٹے محمد اور ابراہیم جن کی عمروں میں اختلاف ہے بعض نے لکھا ہے آٹھ اور نو سال کی عمر کے تھے وہ باپ کو چھوڑ کر رہتے نہیں تھے تو امام مسلم نے کہا امام عالی مقام سے کہ یہ ماں کو میرے بغیر ستائیں گے پریشان کریں گے سفر میں میں انہیں اپنے ساتھ لیتا ہوں اجازت دی گئی دونوں شہزادوں کو لے کر نکل پڑے امام مسلم بن عقیل سفر کر کے جب کوفہ کی طرف آئے کوفہ جیسے آپ داخل ہوئے کوفہ والے آپ کے استقبال کے لئے پورے راستے سجا چکے تھے نعروں کی گونج میں آپ کو لائے گیا جگہ جگہ آپ کے استقبال ہر گھر میں دعوت اور ہر گھر والا آپ کے لئے پلکیں بچھائے کھڑا تھا امام مسلم بن عقیل جب کوفہ میں داخل ہوئے لوگوں کے اور یہ جوش عقیدت یہ محبت دیکھا آپ نے اور اس کے بعد سارے لوگوں کو بلا کر کے کہا میں حسین ابن علی کا وکیل بن کر کے آیا ہوں لہٰذا تم امام حسین کی بیعت چاہتے ہو میرے ہاتھ پر بیعت کر لو میں حسین ابن علی کی بیعت تم سے لینے آیا ہوں وکیل بن کر ان کی بیعت لینے آیا ہوں تو اس وقت کوفی لوگوں میں سے بارہ ہزار لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی بارہ ہزار لوگ بیعت کیے یہ محبان اہل بیعت کہلائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کا انہوں نے ایک عملی نمونہ پیش کیا حضرت امام مسلم بن عقیل نے دیکھا حالات بہت اچھے ہیں حتی کہ وہاں کے گورنر جو نومان بن بشیر تھے انہوں نے بھی حضرت امام مسلم بن عقیل کے ساتھ کوئی غلط معاملہ نہیں کیا کوئی برا برتاؤ نہیں کیا کیونکہ وہ صحابی رسول تھے اگرچہ یزید نے ان کو گورنر بنایا تھا لیکن انہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں انہوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل کو بلا کر کے کہا اے امام مسلم بن عقیل یزید کو اگر یہ حالات کی خبر ہوگی تو وہ سختی کرے گا وہ اپنی فوج کے ذریعے سے ظلم کر سکتا ہے لہٰذا آپ مسلحت کا کوئی راستہ دیکھیں تو اس دربار میں ایک شخص بیٹھا تھا جو یزید کا ہم نواہ تھا یزید کا خبری تھا جاسوس تھا اس نے نومان بن بشیر کے خلاف یزید کو خط لکھا کہا تمہارا گورنر نا اہل ہے یہاں حسین کی طرف سے وکیل بن کر کے مسلم بن عقیل آئے ہیں پورے کوفہ کا ماحول تمہارے خلاف گرم ہو چکا ہے سارے لوگوں نے حسین کی بیعت کر لی یہ خط یزید کی ہاں پہنچا ادھر امام مسلم بن عقیل نے حالات دیکھے بہت اچھے تھے گھر گھر میں اہلِ بیعت کے چرچے تھے امام مسلم بن عقیل نے اسی دن خط لکھا مکہ اور روانہ کر دیا خط لکھ کر کے ایک قاسد کو بھیجا اے حسین ابن علی شہزاد رسول آپ تشریف لائیں کوفہ کی سرزمین بلکل سازگار ہے ماحول بہت اچھا ہے آپ کے چاہنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے یہاں ہر گھر میں آپ کا عاشق ہے آپ کا انتظار کر رہے ہیں یہ خط لکھا اور مکہ کو روانہ کر دیا دوسرے ہی دن ادھر یزید نے اپنی میٹنگ بلائی اور کہا کوفہ کا ماحول ہمارے خلاف ہو چکا ہے کوفہ میں حسین کی بیعت چل رہی ہے کوفہ میں مسلم بن عقیل آ کر کہ حسین کا وکیل بن کر کے بیعت لے رہا ہے اس خبر کے بعد اس نے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے مشورہ دے کر کہا وہاں کے گورنر نومان بن بشیر کو ہٹاؤ اور کسی سخت قسم کے گورنر کو نافذ کرو تو لوگوں نے مشورتاں کئی نام پیش کی اس میں ایک نام آیا عبیداللہ بن زیاد کا جس کو ابن زیاد کہہ رہے ہیں یہ بسرہ کا گورنر تھا اس کے متعلق لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اتنا سخت دل تھا یہ کسی کی ریایت نہیں کرتا تھا اور ایک توائف کا بیٹا تھا یہ اور بات ہے کہ اسلام لا آیا بعد میں اسلام میں آیا لیکن دل کی سختی ویسی تھی ایک بات یاد رکھیں میں نے کافی دن قبل یہ بات عرض کی تھی حلالی اور حرامی ہونے کا ثبوت اسی سے ملتا ہے جو بزرگوں کے متعلق عدب کا لہجہ رکھتا ہے اس کے حلال ہونے کا ثبوت ہے اور جو بزرگوں کے خلاف بکتا ہے یا بے عدبی کا اظہار کرتا ہے اس کے نطفے میں شک ہوتا ہے وہ صحیح طریقے سے دنیا میں نہیں آیا ہے بہرحال عبیداللہ بن زیاد سخت قسم کا گورنر تھا یزید نے اسے پیغام بھیجا کہ تو بسراس چھوڑ اور کوفہ کی گورنری لے نومان بن بشیر کو معذول کر اور تو وہاں کی گورنری کو سنبھال اور مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں جتنوں نے بیعت کیا اس ماحول کو پورا بدل ڈال میری بیعت لے لے سب کے ساتھ تو یہ عبیداللہ بن زیاد کو حالات معلوم ہو گئے کوفہ کے یہ اپنے ساتھ بیس پچیس لوگوں کو لے کر بسرا سے نکل کر کوفہ آیا مغرب اور عشاء کا وقت تھا بیچ کے رات کے وقت مدینہ سے آنے والا جو راستہ تھا مکہ سے آنے والا جو راستہ تھا اس راستے سے یہ کوفہ میں داخل ہوا لوگوں کو ایسا لگا کہ امام حسین آگئے ہیں امام حسین آنے والے تھے کیونکہ خط بھی جا چکا تھا امام مسلم بن عقیل نے بلا بھی لیا تھا امام حسین کو تو لوگوں کو لگا کہ امام حسین آگئے اور یہ حجازی لباس بھی پہن کر کے عبیداللہ بن زیاد مکار دھوکہ دینے کے لئے اس لئے کہ اگر یہ کھلے عام آتا تو اس کو پکڑ کے مارتے لوگ داخل ہونے نہیں دیتے کوفہ میں پورے کوفہ والے اس وقت امام حسین کی محبت میں تھے تو یہ اس طرح جھوٹ کے راستے سے داخل ہوا اور سیدھے گورنر ہاؤز میں داخل ہوا اندر جا کر کے لوگوں کی بھیڑ تھی یہ چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے چلا جا رہا تھا اونٹ پر بیٹھا تھا لوگ نعرے لگا رہے تھے امام حسین ابن علی کے لیکن یہ مردود کسی کو جواب نہیں دیتا تھا بھیڑ بہت اکٹھا ہو گئی گورنر ہاؤز میں اندر داخل ہو کر چھت پر کھڑا ہوا اور اس نے اعلان کیا اے لوگوں میں حسین نہیں ہوں میں امیر عبیداللہ بن زیاد یزید کا گورنر بن کر کے آیا ہوں اور تمہارا پرانا جو گورنر تھا نومان بن بشیر اسے معذول کیا جاتا ہے اتنا سننے کے بعد لوگ بھی پھر گئے ہیں مایوس ہو گئے ہیں کہ اب گورنر بھی بدلا ہے کچھ تو نیت خراب ہے اور اس کی سختیاں لوگوں کو معلوم تھی یہ جبر کرتا تھا ظلم کرتا تھا کسی کو اپنے سامنے کوئی ریایت نہیں دیتا تھا تو عبیداللہ بن زیاد نے سب سے پہلے کیا کیا اس نے دیکھا کہ کوفہ میں جو جو کسی خاندان کا سردار تھا قبیلے کا بڑا آدمی تھا دوسرے دن سب کو بلایا اور بلا کر کے ایک بہت زوردار تقریر کیا خبردار جتنے لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں بیعت کی سب توڑ دو میں یزید کی طرف سے خلیف گورنر بن کر کے آیا ہوں اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارے ساتھ میری تلوار کا مقابلہ ہو سبوں نے جواب دیا کہ اے ابن زیاد اگر تم نے تلوار اٹھانے کی اگر تم نے تلوار اٹھانے کی غلطی کی تو پھر ہماری تلواریں بھی تیرا مقابلہ کریں گے اس کے ساتھ بہت بحث ہوئی اس نے اتنے جتنے لوگ وہاں آئے تھے ان کو اپنے فوجیوں کے ذریعے سے گرفتار کر لیا اور گورنر ہاؤز میں بند کر دی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ مختار بن عبید ان کے گھر میں قیام پذیر تھے اور ان کے بعد پھر حضرت حانی بن عروہ ایک صحابی تھے ان کے گھر میں آپ قیام کر رہتے ہیں حانی بن عروہ ایک بڑی عمر کے معزز خاندان سے تعلق رکھنے والے بنی مزعج قبیلے کے شخص تھے سردار تھے حانی بن عروہ نے کسی کو نہیں بتایا کہ امام مسلم بن عقیل وہاں ہیں امام مسلم کے ساتھ اب حالات کیا ہوئے دیکھئے دوسرے دن امام مسلم بن عقیل نے پورے کوفہ والوں کا آواز دی کہا کہے کوفہ والوں چلو اور گورنر ہاؤز کا گھیراؤ کرتے ہیں اس وقت آپ کی آواز پر تیس ہزار لوگ جمع ہوئے اور عبیداللہ بن زیاد گورنر ہاؤز میں ہے پورا گورنر ہاؤز گھیراؤ کیا امام مسلم بن عقیل اگر صرف ایک اعلان کرتے تو اینٹ سے اینٹ بجا دیتے اسی دن اس کا خاتمہ ہوتا لیکن یہ اہلِ وید کا گھرانہ ہے خون پسند نہیں کرتے اور خاص طور پر مسلمانوں میں کیسے پسند کریں امام مسلم بن عقیل نے سوچا کہ بات چیز سے معاملہ حل کرو عبیداللہ بن زیاد کو بکارا اور کہا کہ اگر تو کوفہ والوں کے ساتھ سختی کرے گا تو ہم تیرے ساتھ سختی کریں گے اس نے ماحول کو گرم دیکھ کر کے کیا کیا جتنے وہ سرداروں کو نظر بند کر کے رکھا تھا ان کو گورنر ہاؤز میں پھر سے طلب کیا اور کہا جج نے تمہارے خاندان والے گھروں والے یہ آئے ہیں مسلم بن عقیل کے ساتھ چھت پر چڑھ کر کے انہیں اعلان کر دو کہ سب مسلم کیسے الگ ہو جائیں نہیں تو پھر تمہارے خاندانوں کو بھی میں تباہ کر دوں گا اور تمہاری گردنوں کو بھی صحیح نہیں چھوڑوں ان پر یہ بات اثر کر گئی وہ سب کھڑے ہوئے ان کے خاندانوں والے بہت سارے تھے مسلم بن عقیل کے ساتھ تو سبوں نے چھت پر کھڑے ہو کر کہا کہ اے لوگو اگر ہماری جان کی امان چاہتے ہو تو چھوڑ کے ہٹ جاؤ اما مسلم بن عقیل سے ہٹ جاؤ یعبیداللہ بن زیاد اور یزید بہت سخت ہیں تمہیں بھی مار ڈالیں گے ہمیں بھی مار ڈالیں گے ان لوگوں کو جب چھت پر چڑے ہوئے دیکھا تو سب کے نیتیں بدل گئی ارادے بدل گئے سب منتشر ہو گئے یہاں تک کہ روایت مہمہ مسلم بن عقیل اس دن شام میں جب مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز کوفہ کی جامعہ مسجید میں پڑھانے کے لئے تھے تو تقریباً بارہ ہزار لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے بارہ ہزار لوگ نماز پڑھ رہے تھے پھر فجر میں جب آپ وہاں نماز کے لئے تھے تو سوائے آپ کے دو چھوٹے بچوں کے کوئی نہیں تھا صف میں پوری صفوں میں کوئی نہیں تھا کوفہ والے اچانک تبدیل ہو گئے اسی لئے آج تک کوفہ کا نام اتنا بدنام ہے کہ دھوکہ دینے والے کو کوفی کہا جاتا ہے غدار آدمی کو کوفی کہا جاتا ہے کوفہ والوں نے رسول اللہ کے گھر والوں کو اچانک چھوڑ دیا بیچ راستے میں امام مسلم بن عقیل نے کہا ہائے محرومی اس حالت میں ان لوگوں نے لائے وہ کہاں ہیں وہ نعرے وہ کہاں ہیں وہ خطوط جو لکھے جا رہے تھے امام مسلم بن عقیل نے حالات کا مشاہدہ کیا اور ہانی بن عروہ کے گھر میں نظر بند ہو گئے اب عبیداللہ بن زیاد نے تلاش جاری کروا دی کہ ڈھونڈ کر کے لاہو کہ مسلم بن عقیل ہے کہاں کسی کو نہیں مل رہے تھے ایک جاسوس معقل نام کا غلام تھا شامی غلام اس کو کچھ پیدا